عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں گزشتہ دینوں آزم خان کے بیان کے بعد اہم پیشرف تھوئی اور پھر آدھ دو مزید اہم گواہوں کے بیانات قلم بد ہو گئے ہیں سابق سیکیٹری خارجہ سوہل محمود اور سابق سیکیٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر نے خصوصی عدالت کے جج اببالحسنہ ذلقر نے ان کی عدالت میں بیانات ریکارڈ کرا دیئے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد کا سیسٹنٹ کمیشنر روید رشاد بھٹی اور سائفر اسسٹنٹ نومان احمد کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے ہیں اس کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے بعد آج سب سے اہم بیان سابق سیکیٹری خارجہ سوہل محمود نے قلم بند کرایا ہے اور عدالت میں کہا ہے کہ ڈانلڈ لو سے ملاقات میں سفیر اسد مجید ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ملیٹری اتاشی موجود تھے سائفر ٹیلیگرام جب وزارت خارجہ کو ملا تو اس کو ڈیکوڈ کر کے اس پی سیکشن میں رکھا سائفر کی کاپی کر کے وزیراعظم ہاؤس کو بھیجا تھا میری ریٹائرمنٹ تک سائفر کی کاپی وزیراعظم ہاؤس سے واپس نہیں آئی تھی سماعت کے دوران سابق سیکیٹری خارجہ کے بیان ریکارڈ کراتے وقت پروسیکیوشن کی مداخلت پر سابق وزیراعظم عمران خان اور مجھے سابق سیکیٹری خارجہ پر مکمل اعتماد ہے پروسیکیوٹر عزوان عباسی کیوں مداخلت کر رہے ہیں پروسیکیوٹر کو کوئی حق نہیں کہ وہ گواہ کو ڈیکٹیٹ کریں سابق سیکیٹری خارجہ اپنی جاب جانتے ہیں وہ اماندار آدمی ہیں سوہل محمود جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کہنے دیا جائے شامیمود قریشی نے پروسیکیوٹر عزوان عباسی کو سوہل محمود کے بیان میں مداخلت سے روک دیا اور کہا کہ اگر پروسیکیوٹر بولے تو ہم اعتراض کریں گے اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ یہ ڈانلڈ لو کو بچانا چاہتے ہیں ڈانلڈ لو ہم سب کا صاحب ہے شامیمود قریشی کے شور کرنے پر کمرہ عدالت میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور پھر جج ابو الحسنان زرقرنین نے کہا کہ گواہ کو بولنے دیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس طرح نہ کریں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد عدالت نے آج چار گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر کے سماعت کل تک متوی کر دی اس سے پہلے 18 جنوری کو صحابق وزیر آدم عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان نے اسی عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا تھا کہ سائفر دیکھ کر عمران خان پرجوش ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے عمران خان نے اسے بیرونی مداخلت خرار دیا وزیر آدم عمران خان نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھی اور کہا کہ گم ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے آزم خان بھی ایک بیان 19 جولائے 2023 کو ایف آئیے کے سامنے بھی ریکارڈ کرا چکے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے ایک ماہ سے زائی درسے تک آزم خان لا پتہ رہے تھے اور پھر اچانک ان کا بیان سامنے آ گیا تھا جو انہوں نے ذابطہ فوجداری کی دفعہ 161 کے تحت ایف آئیے کو دیا تھا اس کے علاوہ اسی دن یعنی 19 جولائے 2023 کو آزم خان نے ایک بیان ذابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت میجسٹریٹ کے سامنے بھی ریکارڈ کرایا تھا لیکن 18 جنوری 2024 کو جو بیان آزم خان نے عدالت میں دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ دفعہ 161 اور 164 کے جو بیانات میں نے پہلے ریکارڈ کرائے تھے وہ حلفیہ بیانات نہیں تھے لیکن سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا بیان ریکارڈ کرنے والے میجسٹریٹ عوید ارشاد بھٹی نے آج عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں آگست 2023 میں بطور اسسسنٹ کمیشنر انڈسٹریل ایریا اسلام آباد تائینات تھا 18 آگست کو آزم خان تفتیشی افسر کے ہمراہ میرے پاس آئے آزم خان نے استعدا کی کہ ان کا بیان قلب بند کیا جائے انکوائری کے تمام لوازمات پورے کر کے کمرے سے تمام افراد کو باہر نکال دیا کمرے میں صرف میں اور آزم خان موجود تھے آزم خان نے اپنی مرضی سے اپنا بیان قلب بند کرایا آزم خان کا بیان قلب بند کرنے کے بعد میں نے سرٹیفیکٹ بھی جاری کیا لیکن آزم خان کے موجودہ بیان ہیلتھی میں عوام کے سامنے سائفر لہرانے اور سازش گھڑنے جیسے سنگین الزبات موجود نہیں ہیں اور اسی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آزم خان نے اپنا بیان نرم کر لیا ہے جو عمران خان کے حق میں جا سکتا ہے آزم خان اور سوہل محمود کے عضالت میں دیئے گئے حالیہ بیانات کا اس کیس پر کیا اثر پڑے گا اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کی سماعت میں عمران خان اور سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے درمیان تعلق کلامی کی خبریں سامنے آئی ہیں اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے عمران خان سے بتتمیزی کی ہے آج کوٹروم میں عمران خان بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ یہاں کے سپریٹینڈنٹ نے انہوں نے آکے ان کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی اور بتتمیزی بھی کی ان کے ساتھ ہم نے ان سے پوچھا آپ نے خان صاحب کے ساتھ بتتمیزی کیوں کی تو انہوں نے کہا اس نے کیونکہ انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا ہم نہیں صرف جیل کے باقی بھی عملہ یہی کہتا ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی کسی سے بتتمیزی نہیں کی آپ سوچیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں تو باقی ہماری عوام کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ سارا معملہ کیسے ہوا اور آج کی سماعت میں مزید کیا ہوا بات کریں گے جیونیس کے نمائی دے شبیر ڈار سے شبیر ڈار بہت شکریہ کیا معملہ ہوا ہے کیا تفصیلات ہیں جی شایزیب آج سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شامود قریشی دونوں رانما ہمیں بڑے مشتعل نظر آئے اور سماعت کے دوران بڑی تلک کلامی بھی ہوئی اور عدالت کمرہ عدالت میں بدمزگی بھی پھیلی جب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہے سوحیل محمود وہ جب اپنا بیان ریکارڈ کرنے آئے روسترم پہ تو جو پروسیکیوٹر ہے ایف آئے کے رزوان عباسی انہوں نے غالباً جو سوحیل محمود ہے ان کو کوئی جملہ گائیڈ کیا اس پر شامود قریشی پہلے مشتعل ہوئے اور انہوں نے کہا جج ابو الحسنات زلکر نین سے کہا کہ پروسیکیوٹر کو روکیں یہ بیچ میں مداقلت کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں لکمیں دے رہے ہیں سوحیل محمود کو ہمیں سوحیل محمود پر پورا اعتماد ہے وہ ایک اچھے دیانتدار اور ایماندار آدمی ہے لہٰذا پروسیکیوٹر کو روکا جائے جو رزوان عباسی ہے انہوں نے شامود قریشی کو کہا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ میں نے کہاں پر سوحیل محمود کو مسگائیڈ کیا ہے جس پر شامود قریشی مزید مشتعل ہوئے اور وہ جج ابو الحسنات زلکر نین سے دوبارہ مخاطب ہوئے اور ان نے کہا کہ آپ پروسیکیوٹر کو روکیں اگر یہ نہیں رکتے تو ہم مسلسل اعتراض کرتے رہیں گے اور اوبجیکشن کرتے رہیں گے جس کے بعد جج ابو الحسنات زلکر نین نے شامود قریشی سے کہا کہ آپ تعمل کا مظاہرہ کریں میں یہاں بیٹھا ہوں گوا کو بیان ریکارڈ کرنے دیں اور اس کے بعد آپ نے جو کہنا ہے وہ آپ کہیں لیکن شامود قریشی مسلسل جو ہے اعتراض کرتے رہے اور بڑے تلک لہجے میں انہوں نے جج ابو الحسنات زلکر نین سے بھی اور پروسیکیوٹر رزوان عباسی سے بھی یہ ساری باتیں کی اور اس دوران بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک جملہ کا ان نے کہا کہ یہ سب ڈونرڈ لو کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈونرڈ لو ہم سب کے صاحب ہیں اور ڈونرڈ لو صاحب کو یہ بچانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے بعد تقریباً پندرہ بیس منٹ یہ تلک جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا اور کمرہ عدالت میں بڑا شور مچ گیا اور بدمزگی پھیل گئی اس کے بعد جج ابو الحسنات زلکر نین نے بیان ریکارڈ کر کے وہ جب سحیل محمود روانہ ہوئے ہیں جب سائفر کے اس کی سماعت ختم ہوئی تو معمول کے مطابق جو عمران خان ہے وہ صاحبیوں سے سماعت کے بعد گفتگو کرتے ہیں لیکن آج جب وہ گفتگو کرنے آئے تو ان نے دو چار باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ ساڑھے تین سال تک مجھے سیلیکٹڈ کہا گیا آج کل نواز شریف کو جس طرح سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن تمام ادارے نواز شریف کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور مجھے کس طرح ناہل کیا گیا میرا جو فیصلہ تھا ناہلی کا وہ سزا تو موطل ہو چکی ہے یہ بات کرتے ہوئے اس دوران جو جیل انتظامیہ ہے سپریڈنٹ جیل اسد وڑائیچ وہاں پر آئے انہوں نے عمران خان کو روکا انہوں نے کہا کہ سماعت چوکی ختم ہو چکی ہے آپ جیل ٹرائل پر ہیں اب آپ جیل کسٹڈی میں ہیں لہٰذا مسائل پیدا نہ کریں بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے کیوں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھے عدالت نے اجازت دیا میں تو بات کروں گا جس پر سپریڈنٹ اڈیالا جیل نے کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے اگر آپ کو اجازت ہے تو آپ کل جیج ابو الاسطاد ذلکرنین کے سامنے یہ معاملہ رکھیں ہمیں ہمارے پاس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں چونکہ اس دوران تلق جملوں کا تبالتہ ہوتا رہا اور عمران خان نے سپریڈنٹ اڈیالا جیل سے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں سنوں گا میں بات کروں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد ڈی اے جی جیل رانا روف کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے بھی عمران خان کو روکا کہ آپ بات نہیں کر سکتے آپ جیل ٹرائل پر ہیں سماعت ختم ہو چکی ہے اب جیل رولز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا لہذا آپ بات نہیں کر سکتے اس کے بعد عمران خان نہیں رکے وہ مسلسل بات کرتے رہے اس کے بعد جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے صاحب یوں کو ہی کمرہ عدالت سے باہر نکالا اس کے بعد عمران خان بھی وہاں سے چلے گئے اس کے بعد عمران خان بھی وہاں سے چلے گئے